یہ بالکل میاں نواشی کا آج نکل رہے ہیں اپنے آفیس سے کافی خصیلی آج ان کی میٹنگز رہیں جو طریقہ ادب اعتماد ہے اس میں جو لیٹس سیٹویشن ہے اس کی بات اور اس حوالے سے میاں صاحب نے جو ہے کافی یہاں کے تیاری اور یہاں پہ جو رلڈن میں گئی ہے کہ کافی مطمئن ہے پھر نمبرز پورے ہیں حالات جو ہیں کرٹرول میں ہیں اور جو بینرل قوامی سازش کی بات کی جاتی ہے وہ بھی اسے بھی نگرک کیا ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے جو خبریں ہیں لنڈن سے وہ مطمئنی آ رہی ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ حالات باقیات جو ہیں وہ حق میں اور کری کے ادب اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور تمام لوگ یہاں پہ مطمئن ہے ساتھ رہی ہیں جو پاکستان میں سیاسی صورتیال بڑی گرم ہے اور مختلف ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تبدیلیوں آ رہی ہیں اور ایک طرح جہاں حکومت کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ شاید نمبر گیمز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہی بھی ہم نے دیکھا کہ وہی روایتی ایک قوم اسلامتی کے نام پر جو کارڈ استعمال کیا جاتا ہے اب آخری کارڈ وہ استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا اور ایک الزام لگایا گیا مسلم لیگ نون پر مسلم لیگ نون تی قیادت پر کہ یہاں پہ ملاقاتی ہوئی یہ خاطہ آگیا ہمارے ساتھ جناب عصاب ڈار صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے سابق وزیر خزانہ ہے اور اس وقت میاں محمد نواشیب کے یہاں پہ دستے راست ہیں وہ موجود اور ان سے اس پہ بات کرتے ہیں ڈار صاحب ہاں تو ایک نئی چیز نئی کہانی آگئی کیا کہیں گے سب سے پہلے اس لیٹر کے بارے میں کوئی علم ہے کہ کیا یہ کیا نہیں ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صاحب یہ سارا ڈھونگ ہے اور یہ پبلک سمپتی کین کرنے کے لیے میاں نواشیب آپ کا نام استعمال کیا ہے جہاں تک میرا تجربہ ہے یہ فورن آفس میں ہمارے جو باہر امبیسیز ہوتی ہیں ہائی کمیشنز ہوتے ہیں اس طرح کے سائفرز آتے رہتے ہیں اور وہ اس میں کوئی چیزیں فیق ہوئی ہوں گی اور میاں نواشیب صاحب کو انڈریکٹری ان کا نام امپلائیس میں کیا گیا ہے ان لوگوں نے عمران عزیز صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے تاکہ ایک سمپتی فیکٹر اس وقت جو ایک ووٹ آف نوپن حسن کے خلاف ہونے جا رہا ہے تو یہ بڑی پرانی ایک قسم کی ڈھونگ ہے جو پاکستان میں پہلے بھی استعمال ہوا اور انفورسنٹری وہ میاں نواشیب کا نام اس میں بھی اس میں ڈالا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو جب گناہ مزاہ خان صاحب تھے اور جب اپنا آرمی چیف جنرل آصر نواز کی دیت ہوئی تھی تو اس وقت تھے الیکشن ہونے والے تھے تو ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہ آصر نواز صاحب کی جو دیت ہے وہ میاں نواشیب کی وجہ سے انہوں نے ان کو مرواز بقیدہ ان کی قبر خودی گئی پورا پاکستان دیکھ رہا تھا اس کے سامپل لیے گئے برون ملک بھیجے گئے اور اینڈ پہ جب الیکشن سب کچھ ہو گیا تو آیا کہ جی وہ نیچرل ڈیت تھی اور وہ کوئی میاں نوازی صاحب کا نام نہیں تھا تو مجھے تو وہ واقعہ یاد آ گیا اور اس میں مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ اتنا یہ بیفکوف لوگ ہیں کہ بھئی اگر جنرلی اگر ایسا کو لیٹ تو یہ تو پھر پوری قوم کو مسئلہ ہے یہ امیان نیازی کو نہیں ہے یہ تھریٹ یہ تو پھر پاکستان کو تھا ہے حکومتیں خاطر لکھ کے کسی دوسری حکومت میں شور کے کوئی خاطر نہیں ہے یہ سائفر ہم اسے بولتے ہیں ہمارے ہائی کمیشن ہمارے میسیج جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی بارتوات ہو ان کے جہاں بھی پوسٹ ہوتے ہیں وہاں کے اگر یعنی فورن منسٹری کے ساتھ تو وہ پھر اس کو جو ریپورٹ کرتے ہیں واپس منسٹری فورن پھر پاکستان کو تو اس کو ہم سائفر کہتے ہیں وہ آتا ہے اور وہ سیکرٹ ہوتا ہے سارا کچھ لیکن یہ اگر ہے میں پھر ہائیپو تھٹیکل اول تو یہ اس کو ٹوٹل غلط رنگ دیا گیا یہ اس طرح ہے نہیں ہے میروازشی بات کہیں دور دور رام نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کوئی ایسی بات ہے ان کو چاہیے کہ فورن یہ انہوں نے کہا جیم چیز جس کو اتکائیں گے ان کو ضرور دیں لیکن آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں پوری پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ یہ امنان میاجی کو تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو تھریٹ ہے اور یہ پاکستان کو بلیک مل کرنے کی کس نے کوشش کی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹال لیول نہیں ہے اور ہماری ایک ہسٹری ہے میاں نوازشی صاحب کی پی ایم ایلنگ کی بھی ہمیں اربوں ڈالر کی پیشکش ہوئی ہمیں پانچ ایلی فن گول آئے اپنا ایک چرف امریکہ سے اور پھر تمام ممالک کے جپان ویسٹن کنٹریز کے آپ دماغیں نہ کریں میاں نوازشی کو درید ایک لیڈر ہے جنہوں نے تھی اور پاکستان کو ایک بھی قوت منا جئے ہیں اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اب حکومت کہا جا رہا ہے کہ پریشان ہے نمبرز گیم پورے نہیں ہوگی اور تحقیل ہیں اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پورے گئے کیا یہ اس کو ڈائوٹ کرنے ہی کوشش ہے اور آپ کی طریقہ دم اعتماد کہاں تر پہنچی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نمبر پورے ہیں میں دیو بند سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ جو لوگوں کو ایک تو اپنے لوگوں کو یہ ڈراتے رہے کہ جی وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کو ووڈ نہیں دینے دیا جائے گا وہ ان کو ووڈ دیں گے تو سپیکر اس کو گنے گا نہیں اس ساری چیزیں ہم بار بار اس کو کلیریفائی کرتے رہے ہیں کہ جس نے ووڈ دینے اس کو روک نہیں سکتے جب ووڈ دے گا اس کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ڈیفیکشن کلاؤز آئے گی سکسی تری اے جو آرٹیکل ہے لیکن وہ صرف ان کو اس کی جو میمبرشپ ہے وہ یعنی میمبر نہیں دیں گے ووڈ دینے کے بعد اور ان کی سیٹ خالی تصور ہوگی اس کے آگے کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے ابھی ایڈیشنلی آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس اس حوالے سے آگے ہیں کہ جی وہ سیٹ خالی ہونی ہے اور کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے یہ تو لائف ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو نمبر اللہ کے فلسے ہمارے پورے ہیں انشاءاللہ امیران نیازی صاحب کا جانہا ٹھہرا ہوا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو چند روز رہ گئے ہیں اس میں آپ کو مسلمی قنون اور پی ڈی ایم کی کمبائنڈ کامیابی نظر آئے گی اچھا آخر ایک قویسٹن پروید علیہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں تیر پا چکی تھیں آپ نے بھی بڑے فراغ جلی کا سموچ دے کے چیزیں کی تھی کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے فیسمت کیا لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اخلاقا بھی ایک انڈرسٹینڈنڈ ڈیویلپ ہو چکی تھی چونکہ اب میرے ساتھی کہہ چکی ہو تو میں ریکوڈ پر کہہ رہا ہوں اخلاقا وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ساتھ دینے کا اپنی زمیر کے مطابق پاکستان کے انٹرسٹ میں انہوں نے یعنی حامی بھر لی تھی ہماری جو ٹیم گئی تھی اپنا ان کی طرف وہ دعا خیر بھی ہو گئی تھی اور یہ اتوار کی رات کی بات ہے تو پیر کو ان سے رابطے بھی ہوئے شکریہ بھی آگئے میاں صاحب کے بھی آگئے تو افسوس ہے کہ اگر آپ اپنی کمیٹمنٹس کو آنر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اخلاقی تقاضہ بھی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا